اسلام علیکم دوستو کیا حال والے خیر خریت ہے اللہ پاک خوش رکھے اللہ پاک قباد رکھے اللہ پاک لبی زندگی دے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ پاک کمجابی نصیح فرمائے سیت والی لبی زندگی تا فرمائے یہ بھی ایک فاس فورس کو تھنڈا کرنے کا طریقہ ہے جو بہترین تھنڈی ہو جاتی ہے اور اکسیری فاس فورس میں یہ گنی جاتی ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک میں ریشو بتا دے تو اس ریشو تھے آپ اس کو پھر کر لیں تارپین کا تیل لینا ہے تارپین ترپن آئل ترپن ٹین آئل تارپین کا تیل لیکن یہ جو رنگوں والی دکانوں سے ملتا ہے نا دبوں میں یہ نہیں لینا یہ مٹی کا تیل ہوتا ہے یہ تارپین کا تیل نہیں ہوتا تارپین کا تیل آپ لوگوں کو کیمیکل سٹور سے ملے گا اور وہ لال سرخ رنگ کا ہوگا ٹھیک ہے نا وہ لال سرخ رنگ کا ہوگا تھوڑا دا نکال کے ہاتھ کے پچھلی سیٹ پہ لگیں گے نا تھوڑا دا جلن ہوگی اور سفید کا دے گا جلد کو خالص تیل لینا ہے ترپین کا مطلب ہے اگر پچاس گرام مثال کے طور پر تیل ہے تو پچاس گرام میں ایک پولہ کی ڈلی آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر دیادہ اسی ریشو سے جتنا بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اس کے اندر ڈلی رکھ کے بند کر کے اس کو دھوب میں رکھ دیں دس پندرہ دن کے بعد ڈلی کو نکال کے چیک کریں اگر اس کو آگ نہ لگے تو ٹھیک ہی نہیں تو پندرہ بھی دینا اور رکھ دیں ایک مہینے کے اندر آپ لوگوں بھی یہ فاس ڈلی کی ڈلی تھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ بھی مطلب ماچس کی تیری لگائیں گے تو لال خون کے قطرے کی طرح اس کا تیل چل پڑے گا یہ بھی اکسیری فاسوں میں سے آئے یہ بنائیں اور دوم اجاد کریں جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو اس قسم کی فاس ضرورت اور ٹھنڈی فاس تو یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اکسیری فاس ہے بہترین فاس ایسے ہیرے کا کام لینا چاہے چھوڑ کا کام لینا چاہے اس کو جہاں بھی استعمال کرنا چاہے تیل کرنا چاہے یہ بھی ہر جگہ پہ انشاءاللہ کام دے گی اور بہت بہترین اور عالی قسم کی چیز ہے یہ بھی بنائیں اور دوم اجاد کریں اسلام علیکم